ہیں are you wasting your protein یعنی آپ جو daily based protein gain protein take کرتے ہیں body building میں تو وہ آپ کے body میں absorb کتنی ہوتی ہے اور waste کتنی ہوتی ہے تو اس topic کے بارے میں بہت بہترین طریقے سب بتانے والا ہوتی ہے یہ پوری ویڈیو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو کافی information ملے گی سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ depend کرتا ہے آپ کے ایکٹیوٹی لیول پر کہ ایک نارمل یہ میری اس کی پہلے بھی ویڈیو مکمل کمپلیٹ ویڈیو ہے اس کے بارے میں پروٹین کے آپ ایکٹیوٹی لیول تک کہ آپ کو کتنی absorb کرنی چاہیے تو یہ depend کرتا ہے ایکٹیوٹی لیول پر ایک بگنرز ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایڈوانس لیول کے ایتلیٹ تو اس کے اس کے اوپر depend ہوتا ہے کہ پروٹین absorb کتنی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں اگر ایک بگنرز ہے یا انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں ان کے مسئل جتنی مچیور نہیں ہیں تو اگر وہ ٹو سکوپ لے رہے ہیں یعنی وہ تقریباً ایک سکوپ میں ٹوینٹی فو یا ٹوینٹی فائیو گرام پروٹین ہوتا ہے یعنی فیفٹی گرام پروٹین absorb کرنے کے ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیشہ پہلے تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ وہ جو فیفٹی گرام پروٹین لیں گے اس میں سے جو ہاف پروٹینوں کو ان کا ضائع ہوگا یعنی ایک سکوپ ان کو باڈی absorb کرے گا اور ایک سکوپ ضائع ہو جائے گا یعنی آپ کا جو بگنرز ہوئے یا انٹرمیڈی لیول کے جو بھی ہوں گے تو وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا جو ایک میل کے ساتھ یعنی جو اگر ٹو سکوپ ہو لے رہے ہیں تو وہ ان کا ایک سکوپ لازمی بیسٹ ہوگا ایک absorb باڈی کرے گی ایک سکوپ ضائع ہو جائے گا لیکن جو ایڈوانس لیول کے اتھلیٹ ہوتے ہیں تو ان کے مسلس کافی مچور ہوتے ہیں تو وہ ون میل کے ساتھ اگر ٹو سکوپ لیتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا وہ اس لیے ان کے لیے absorb ہو جائے گا یہ اب آپ کا مین میں یہ question ہوگا کہ اب اس کا کیا procedure ہے یعنی باڈی کس طرح سے absorb کرے گی یعنی اس کا کیا plan ہوگا تو یہ میں ابھی آپ کو بتانے والوں دیکھیں جو beginners ہیں intermediate level کے ہیں اگر ان کا daily base پر انہوں نے intake کرنا ہے 200 گرام protein کے relevant یا 250 گرام تو آپ اگر 5 میلز لے رہے ہیں یا 6 میلز لے رہے ہیں ان کی میلز کی جو ریشو extend کر دیں 8 میلز it means کہ آپ ہر میل کے ساتھ آپ 25 گرام protein take کریں کیونکہ ون ٹائم آپ کی جو باڈی صرف 25 گرام protein وہ absorb کرے گی تو آپ اس کو divide کر دیں 8 میلز کی اوپر یعنی آپ اگر 25 گرام کو 8 میلز کے ساتھ اٹیچ کریں 25 گرام 1 میل 2 میل دوسری میل کے ساتھ بھی 25 میل کے ساتھ بھی 25 گرام اسی طریقے ساتھ 8 میل 8 میل کے ساتھ آپ 25 گرام کو اٹیچ کر لیں اس طریقے ساتھ آپ کو 200 یا 250 گرام کی کیپ روٹین انٹیک بھی ہو جائے گا اور absorb بھی باڈی کرے گی یہ میں beginners interval کی بات کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ کا جو nutrition plan ہے اس طریقے سے آپ کو کافی زیادہ آپ کو فیدہ مند دے گا لیکن آپ اگر یہ آپ mind میں رکھتے ہیں کہ آپ ہر میل کے ساتھ two scoop لیں گے اور تو وہ ذہن میں رکھ لیں وہ آپ کو جو protein اور total ضائع ہو جائے گا تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو wave protein powder ہوتا ہے وہ کافی زیادہ costly ہوتا ہے تو اس چیز سے avoid کریں آپ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں بلکہ جو limitation ہے آپ ایک میل کے ساتھ 25 گرام میل کی آپ limitation رکھا کریں چاہے آپ eggs لیں white کی صورت میں protein یا wave protein powder لیں لیکن اس کی limitation 25 گرام لیں یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ کا mind کہ آپ 12 یا 13 انڈے کھا کر آپ protein کے مقدار آپ 50 گرام لینے کی try کریں گے تو وہ آپ کے half جو protein ہوگی ضائع ہو جائے گی یہ bigness اور intermediate level کو میں نے بتایا جو athlete ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ advance level کی ہوتے ہیں وہ اگر اپنے per meal two scoop لیتے ہیں وہ جتنی بھی dose بڑھا دے بعد میں ہر میل کے ساتھ چاہے وہ 400 گرام تک بھی لے جائیں ان کو کوئی problem نہیں کیونکہ ان کے مسجھ mature ہوتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو clear ہوگی ہوگی کہ beginners اور intermediate level کے کتنی انہوں نے protein مقدار انٹیک کرنی ہے اور جو maturity level کے جو advance level کے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی issue نہیں ہے تو ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے تو ضرور اس کے بارے میں آپ نے کمیٹس میں بتایا بتایا کریں میں آپ کے کمیٹس کے انتظار کرتا ہوں یہ ہے تو آپ ضرور subscribe کیجئے گا انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا thank you so much اللہ حافظ